دراؤں 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 پڑھیں محمد بارم عزدہ رو بس چل ملکے پرسہ داری ہے پھر آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے اس کو قضا نہیں کرنا ہے کیونکہ پشتے ناکھا پہ سیدہ سجاد نے بھی نماز کو قضا نہیں کیا بی بی زینب نے جلتی ہوئی خیموں کی راک پر بھی نماز ادا کی ہے شام میں بڑے پتھر کھائے ہیں بی بی زینب آلیہ نے بڑے قربانیاں دی ہیں تو نہ نماز کو ترک کرنا نہ عزداری کو ترک کرنا نماز بروقت عزداری ہر وقت اب سمات کیجئے گا شام میں جتنے پتھر علی کی بیٹی نے کھائے ہیں نا جتنا امتحان دیا ہے پھر شام سے جب رہائی پا کر میری شہزادی جانے لگی تو شام کے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں اور بہت عجب ہی خیال لکھا ہے جناب مجاہد علی ناشاہ صاحب نے لکھا ہے سنیں عزدارو شام سے جب رہائی پا ہی ہے علی کی بیٹی نے تو پھر شام کے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کوئی شام دیورت رہ گئی ہے جاگنا جاگنا کوئی شام دیورت رہ گئی ہے میں کوئی پتھر مارے میں ہی کوئی شام دیورت رہ گئی ہے جینا دل کرے تو ماتم کرنا ماتہ سمجھو زینب بچ گئی ہے ہاں ماتہ سمجھو زینب بچ گئی ہے حاصر دے زخم دکھیں ہاں کوئی شام دیورت رہ گئی ہے میں کوئی پتھر مارے میں دی ہاں کوئی شام دیورت رہ گئی ہے دیکھو پتھر مارے میں میں دی ہاں کوئی شام دیورت رہ گئی ہے آگے کچھ نہ منگے آنے نبنے مانگی ہی تھی چادر او بھی ملے کوئی نہیں آگے کچھ نہ منگے آنے سنکے 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 آگے ہی تھی چادر او بھی ملے کوئی نہیں رہ روشن قبر سکینا دی اے آخر میں رت کر دی ہاں کوئی شام دیورت رہ گئی ہے میں کو پتھر مرے میں نے دی ہاں کوئی شام دیورت رہ گئی ہے کوئی شام دیورت رہ گئی ہے کوئی شام دیورت یہ جو ہم نے پتھر کھائے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان تھا تم نے پتھر برسائے اور ہم نے پتھر کھائے اللہ کی رضا کی خاطر اگر اللہ ہم سے اور بھی امتحان لینا چاہے گا ہمیں امتحان دیں گے تو بیوی کہتی ہے جی بل والار سجینے ہو میں بل بازار جی پیش پیسا اگے شامل سب کچھ لٹے آئے اگے شامل سب کچھ لٹے آئے کچھ بچے گیا ہے تارتز ہاں کوئی شام دیورت رہ گئی ہے کوئی شام دیورت رہ گئی ہے کوئی پاتھر مر رہ جاگہ کوئی واپس بطنت میں نہ ہی کوئی ناشاد میں پھوٹر نمیر مرا کالی شاک بڑی ریحان کوئی شام دی عورت لے گی ہے میں کوئی پنتر ملے میں دی ہاں کوئی شام دی عورت لے گی ہے